ہشیاریاں ہشیاریاں کلمر بیق ناظرین جی ارزا کیا خبر ہے آج خبر ہے کہ موڈل کے بال خراب کرنے پر حجام کو ضعبانا وہوہوہ موڈل بچہ ارہی، وہاری خراب کرتے ؟ جی ہاں ان کی فیس ویلیو ہی تو ہوتی ہے اے حجام ٹون ہوئے گا حجام تن نہیں تھا تی FelixPat انہیں بہتا ہی ٹون ہو رہا اے بھی کیا ہے۔itude کہ ہجام کل شیف کراننا انہیں کر گئے شاور zooming مارایا پچھے گنار مجھے جائے جاؤں ویسے ہارون صاحب ہیئر ڈریسر کسی کی ریکمینڈیشن پر اور بہت سوچ سمجھ کر چوز کرنا چاہیے کیونکہ آپ جیسے مرضی تیار ہو جائیں جیسے مرضی لگ رہے ہوں لیکن اگر آپ کے سر پر بال نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ سر پر بال آپ نے اچھے سے سیٹ نہیں کیے ہوئے تو پھر آپ اچھے نہیں لگتے ایو جی کوڑی جاوڑا جی بیوٹی پارلر تھے تیار ہو کے کہتے ہیں یہ تم نے کیا کر دیا انہیں آج جوڑ دیتے ہیں کہ بی بی جی میں بیوٹی پارلر چلا رہا ہوں میں تو جادوگر نہیں آگا صاحب نے ایک باری ویگل آئی ہے اچھا شیجہ جو کھل ہو کے کہتا ہے میرا قادو اڈانی ہو گیا اسی نہیں بول دے کی کا میرے بال ٹھیک ہے پچھے پون نہیں کر کے تو مونٹن کے جانتا ہے میں کھڑی تو ہوں دیکھو تو صحیح ادھر یہ سر یہ واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہوا ہے کہ انڈیا کے ایک موڈل ہے جو اپنے سیلون پہ جب گئی تو انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ میں اس اسیسٹنٹ سے نہیں کٹواؤں گی بال انہوں نے زد کی کہ اب اس کو کام آگیا ہے بہت اچھے کٹتا ہے بال تو جب اس کے پاس بیٹھیں وہ تو اس نے کہا میں آپ کا لندن کٹ کر دوں تو انہوں نے کہا جی کر دیں ان کے لمبے بال تھے تو اس نے چھوٹے چھوٹے کر دی باب باب سر جی انہوں نے ماسکو دو دے ہوگے جو بیوشو کے اوٹھے دیکھ پاں گا کیوں کیا ہوا ہے ایک کیمیکل دی فیکٹری دین آلت میں بیٹھا ہے آپ کون صاحب ہیں ہاں جی جنہیں کٹ غلط کیتا جی اور آپ کون ہیں میں پول سوال آنجو اس کو میں نے پکڑا ہے اس نے بال غلط پڑے آنی میں میں نے سہرچ کہا دو ہے ہاں آپ نے بال غلط کٹے ہیں اس بہرت کے اچھے جی آپ کے بال غلط کٹے ہیں اچھے جی میرے بال کٹے ہیں انہوں نے اچھے جی ہوا کیا اچھے جی ہوا کیا مرے بال تھے ہاں اور ان کو ذرا شرم یہی بال کٹتے ہیں اتنا بے درد انسان ہے یہ دو دو گز لمبے بال تھے میں نے کہا دو انچ کاٹنے ہیں اس نے رہنے ہی دو انچ دیئے اور یہ ہو جی کٹنگ بندے دی ہوتا 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 ہے میں دی بہت اچھی کٹنگ کرنی اسی سی سر ہاں میں کٹنگ شروع کر لگے انہوں نے کہا نیچے آؤ میں کہا نگے کیتا ہے کیا دی پبو کتا سٹیل کر دے پبو کتا پبو کتا سٹیل یار کی یہ پبو کتا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی میں نے کوئی بھی نہیں کہا ساتھ جھوٹ بولتے ہیں یہ ایسے تانویا سوٹ کر رہے ہیں بڑے اچھے پیارے لاغ رہے ہیں یہ ہو جائے جیل ہم دے زنانوں دن آل پروپٹی لے رہے ہیں خلدی فیصلہ کر لوے انہوں نے جانے شمشان کار دی چابی ہوئے ہیں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں کمال ہے مسکین ہی نہیں کہ وہاں کار دی ہے مسکین ہی نہیں کہ مسکین ہی نہیں کہ مسکین ہے ٹھہر جا تو میرے کولے جیت آسر بھی یہ پاہ چلا جنڈی اچھی تیری گفتگو اور اردو ہے نا صدر ہونا چاہیدہ اسی ملک دا آپ کی میں سیڑ لے رہا ہوں اس کو میں چھوڑوں گا نہیں سیڑ لے رہا ہوں اچھے جی آپ کا نام کیا ہے بس انسویکٹر صاحب چل چل پانڈے اور جہو جی تیری شکل ہے نا تیرا نا ہونا چاہیدہ چل پانڈے ویسے مانے نا مانے موڈل ہے خوبصورت ای بیٹا تیرا دورو خوبصورت لگ رہی ہے اے جو تو نسلی کا بیٹھے گی نا پھر تیرا موڈل دیا تریڑا نظر آنے تریڑا اگر یہ میرے بال نہ کٹتے تیری لات کٹ دے دنیا میں ایسے ایسے مہنگے بھی ہیر کٹا ہیں جو کہ اٹھائیس اٹھائیس لاک روپیا بھی لیتے ہیں ہیرن دیا بندہ چھہ مینے کٹنگ نا کراوے کارلل بھے جاتی ہوئی آپ کی ابھی نہیں موڈلوں میں دنیا دیا بھی کرنٹلی چارڑووں دیئے اگر مجھے لگتا ہے کہ اس کیسے موڈل خود ہی بہت کنفیوز تھی اور یہ صحیح سے کنوئی ہی نہیں کر پائیں کہ یہ چاہتی کیا ہے اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سر پے اتنے لمبے بال ہوں وہ کٹ جاہا اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے جب یہ بال کاٹ رہا تھا آپ کیا کر رہی تھی میں موبائل پر گیم کھیل رہی تھی آپ کو پتا نہیں چلا کہ بال چھوٹے ہو گئے ہیں مجھے ذرا نہیں حرون صاحب پتا چلا وہ گیم دے وچو صاحب لڑ گیا سی نا اچھا بھئی اس کو تو چھوڑ دیں بچہ ہے چھوڑ دیں اس کو نہیں چھوڑنا ہے چھوٹا سا بچہ ہے چھوڑ دیں بچہ ہے چھو ہے اے بڑھاؤ کہ تم ملاپا آر دے گا اے بچہ نہیں سر گھوڑنا میں کوئی بچہ یہ یار کیوٹ سا ہے مجھے تو بہت چھوڑ دیں چھوڑ دو یار اسے چل چل پانے کے ہاتھ لگے میں نہیں چھوڑ سکتا اتر اگر چل پانے کے ہاتھ لگے نہیں تو کسے ڈاوٹر روچے کر درور کرا لی زاہر بات پھیلے پھیلے زاہر بات میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا آپ کو پتا ہے قلتہ کام کیا اس کے ساتھ مچاری کے ساتھ دیکھو ہاتھ مت لگاو مجھے میں پرمومس دے رہا ہوں مجھے کچھ بھی نہ دو میں پرمومس دے رہا ہوں مجھے کچھ نہ دو کچھ نہیں چاہیے مجھے دیکھے آپ چھوڑے آپ کے خر کو ماں بین نہیں ہے میں آپ سے سے گائی کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کٹکائی کرنا چاہتا ہوں اور میں یہاں سے بگائی کرنا چاہتا ہوں واش حجر ہے جی علی ماجد دیئے ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا کبھی مت جائیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد